اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے امید ہے کہ آپ کو میرا فرس ولوگ پسند آیا ہو یہ میرا دوسرا ولوگ ہے اگر آپ کو میرے ریسپیز میرے ولوگ پسند آئے تو شیئر کریں لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا صبح 10 بج گئے ہیں چائے, کافی اور ناشتے کے بعد آج ہم جانے والے ہیں دبائی مول کل کیر فور میں سوسیجز اور میگی خریدا تھا ناشتے کے لئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سوسیج اوملیڈ چکن میگی کے ساتھ سرف کر دوں انسٹا پر میں نے اس کی پکچر شیئر کی تھی تو سب اس کی ریسپی پوچھ رہے تھے یہ بہت ہی سمپل سا ایزی سا ناشتہ ہے یہ بنانا بہت ہی ایزی بھی ہے تھوڑا سا بٹر اور نمک ڈال کے پلین مہگی بنا لیں اور سائیڈ میں سوسیجز کو بھی بٹر کے ساتھ شیلو فرائی کر لیں ایک بول میں تین انڈے تھوڑا سا دودھ نمک اور کالی مش ڈال کے اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد سوسیجز کو چاپ کر لیں پان میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اوملیڈ فرائی کر لیں اب اس کے اوپر سوسیجز رکھنے کے بعد اوملیڈ کو ٹرن کر کے اچھے سے فرائی کر لیں مہگی کے ساتھ اوملیڈ اور تھوڑے سوسیجز گارنش کر کے سرف کر لیں تو یہ تھا آج کا ہمارا سمپل سا ناشتہ ناشتے کے بعد تھوڑی کلیننگ تھیں کلیننگ کرنے کے بعد ہم سب ریڈی ہو گئے نکلنے کے لئے اب ہم نکلیں میٹرو کے طرف میٹرو ایک دم خریب تھا ووکاویل ڈسٹنس میں موسیقی 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 یہ ہے موسیقی 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 مٹرو سے دبائی مول آنے کا راستہ کافی لمبا تھا اب ہم پہنچے دبائی مول تھوڑی شاپنگ کی اور پھر ہم گئے البیک لنج کا وقت تھا اتنی لمبی لائن تھی دوستو ہمارا ٹوکن نمبر تھا آرڈر کرنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ لگا فوٹ کورٹ بھی ایک دم فل تھا بڑی مشکیل سے ہمیں بیٹنے کی لئے بھی جگہ ملی اور ہم نے آرڈر کیے چکن نگٹس چکن سرپس چکن بکٹ اور چکن برگر البیک کا فش برگر میرا فیوریٹ ہے لیکن یہاں پہ اویلیبل نہیں تھا یہاں پہ مجھے البیک کے فلیورز تھوڑے کم لگے کمپارنگ ٹو جدہ لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم نے بہت انجوئے کیا موسیقی موسیقی پھر ہم چلتے گئے چلتے گئے پھر پہنچے فاؤنٹین کے پاس موسیقی 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 شام کا وقت تھا مجھے میری کزن سسٹر سے بھی ملنا تھا تو وہ ہمیں ملنے کے لیے دبائی مول آ گئے تھے پھر ہم سب ساتھ مل کے در ٹرائب ریسٹوران پہنچے ڈینر کے لیے میں وہاں کی ویڈیوز لے نہ سکی کیونکہ مجھے ان کے ساتھ ٹائم سپین کرنا تھا دینر کرتے کرتے سائیڈ میں فاؤنٹین کا نظارہ پاس ہی برج خلیفہ مہا کی لائٹنگ بہت اچھا فیل ہو رہا تھا اور پھر وہ ہمیں لے گئے ہفیز مستفا mind-boggling collection of turkish sweets and desserts we absolutely love this place and this is very genuine place with authentic turkish bakhlava and kunafa ان کی food quality or taste subhanallah ek tam delicious ek tam fresh اور staff بھی بہت friendly تھے definitely the best bakhlava i ever tasted in my life their desserts are absolutely top-notch wide range of bakhlava ایک-یک bakhlava کا الگ-الگ unique سا taste تھا اور بھی کئی سارے different desserts اور chocolates تھے مجھے بہت اچھا لگا آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا الحمدللہ تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا vlog اگر آپ کو یہ چھوٹا سا vlog اچھا لگا ہو تو like کریں subscribe کرنا مت دھولیے گا پھر ملتے ہیں اگلے چھوٹے سے vlog میں take care اللہ حافظ بھی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی